حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے موں سے نکلی ہوئی گالی چاہے وہ مزاگ میں ہو چاہے وہ غصے میں دوستوں سے بات کرتے وقت نکلی ہو یا جان بجھ کر تم نے نکالی ہو یا تم سے انزانے میں نکل گئی ہو دوستوں سے حسی مزاگ کرتے وقت تمہارے موں سے نکلی ہو یا تم نے جان بجھ کر اس کو گالی دی ہو تو یہ گالی تمہارے لئے کور میں ایک ایسی بچھو پیدا کرتی ہے جو تمہیں ایک بار ڈنک مارے یا ایک بار کاٹے تو انسان اس زمین سے دس ہاتھ نیچے دھر جاتا ہے اور آج ہم نوزانے ایک دن میں کتنی بار کتنی گالی دیتے ہیں اور ہم نہیں ڈرتے کہ اللہ ہمیں اس کا کیا عذاب دے گا ہم جب چاہے اب اپنے زبان سے گالی نکالتے ہیں دوسروں کو گالی دیتے ہیں زان بوس کر دیتے ہیں اور کچھ انجانے میں نکل جاتی ہیں ہم اس سے ڈرتے نہیں کہ ہمارا اس کا انجام کیا ہوگا ہمیں اللہ اس کے بدلے میں کیا عذاب دے گا قبر میں اس کے کیا عذاب ملیں گے ہم اس سے ڈرتے نہیں تو آج ہم انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیں گے گلتی سے بھی کوشش کریں گے گالی نہ نکلے اگر گالی نکلتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے توبہ کر کر استغفار پڑھ لیں گے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے